موسیقی موسیقی زخمی کریں وہ اپنے خدا کے لئے پاک بنے رہیں اور اپنے خدا کے نام کو بے حرمت نہ کریں کیونکہ وہ خداوں کی آتشین قربانیاں جو ان کے خدا کی غزاں ہیں گزراتے ہیں اس لئے وہ پاک رہیں وہ کسی حاشہ یا نا پاک اور اسے بیانہ کریں اور نہ اس عورت سے بیانہ کریں جسے اس کے شہر نے طلاق دی ہو کیونکہ کہیں اپنے خدا کے لئے مقدس ہے پس تو کاہن کو مقدس جاننا کیونکہ وہ تیرے خدا کی غزا گزرناتا ہے سو وہ تیری نظر میں مقدس ٹھہرے کیونکہ میں خداون جو تم کو مقدس کرتا ہوں قدوس ہوں اور اگر کاہن کی بیٹی فاشہ بن کر اپنے آپ کو نا پاک کرے تو وہ اپنے باپ کو نا پاک ٹھراتی ہے وہ عورت آگ میں جلائی جائے اور وہ اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو جس کے سر پر مسا کرنے کا تیر ڈالا گیا اور جو پاک لباس پہننے کے لئے مقصوص کیا گیا وہ اپنے سر کے بال بکھیرے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھڑے اور کسی مردہ کے پاس نہ جائے اور نہ اپنے باپ یا ماں کی خاطر اپنے آپ کو نرجست کرے اور وہ مقدس کے باہر بھی نہ نکلے اور نہ اپنے خدا کے مقدس کو بے حرم کرے کیونکہ اس کے خدا کے مسا کرنے کے تیر کا تاج اس پر ہے میں خدا من ہوں اور وہ کماری عورت سے بیع کرے جو بیوہ یا متلکہ یا ناپاک عورت یا فاشا ہو ان سے وہ بیع نہ کرے کیونکہ وہ اپنی ہی قوم کی کماری کو بیع لے اور وہ اپنے تخم کو اپنی قوم میں ناپاک نہ ٹھرائے کیونکہ میں خدا من ہوں جو اسے مقدس کرتا ہوں پھر خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ حارون سے کہہ دے کہ تیری نصر میں پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب رکھتا ہو تو وہ اپنے خدا کی غزہ گزرانے کو نزدیک نہ آئے خوا کوئی ہو جس میں عیب ہو وہ نزدیک نہ آئے خوا وہ اندہ ہو یا لنگڑا یا نک چٹا ہو یا زائد اللہ غزہ یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہو یا ہاں ٹوٹا ہو یا وہ کبڑا یا بونا ہو یا اس کی آنکھ میں کچھ نقص ہو یا کجلی بھرا ہوا ہو یا اس کے پپڑیاں ہو یا اس کے غسیلے پچکے ہو حارون کاہن کی نسل میں سے کوئی جو عیب دار ہو خداوند کی آتشین قربانیاں گزرانے کو نزدیک نہ آئے وہ عیب دار ہے وہ ہرگز اپنے خدا کی غزہ گزرانے کو پاس نہ آئے وہ اپنے خدا کی نہائی تھی مقدس اور پاک دنوں دونوں طرح کی روٹی کھائے لیکن پردہ کے اندر داخل نہ ہو نہ مذہبہ کے پاس آئے اس لیے کہ وہ عیب دار ہے تا ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے مقدس مقاموں کو بے حرم کرے کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں سو موسیٰ نے حارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے باتیں کی خداوند کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص ورکت ہو آمین